اتراکھنڈ کے امر سہید امر رہے ہیں اتراکھنڈ کے سہید امر رہے ہیں کھٹیمہ کے سہید امر رہے ہیں ایک سکمبر انیس سو پرانے بے اس اٹھاسوی برسی پر راج مرمار کے لئے جنہوں میں اپنا بلیدان دیا اپنی سہادت دی اپنی جوانی دی اپنی جندگانی دی اپنی سہادت کے ساؤسف پر ابھی آپ سب لوگ سن رہے تھے ہمارے اس رینکال بھرنسی مگر لوگ سبا شکر کے لوگ پیر سانسکر اور بھارت سکار کے رچھے نمک پیٹن رہے ہیں آرانی ایجے بڑھٹی یہاں پر اپسکر ہمارے ہمارے وگو خود چیتر کے لوگ پیر دلہ ہے آدمی سی مرورا جی ہمارے بن بھکاس مگم اکرابان کے اکیٹ اور چمکاو خود چیتر سے لگاتا جنہوں نے چکے اکتو کیا آرین نے ہمارے کیلہ کے پوری جی ہمارے کیلہ اسکار اٹیما خائل برس کے ایم بھی آرین دانٹر آنسی رسکوگی جی ہمارے بہت بری سکنیتا آرین دانسی گاؤلت جی جنہوں نے اس برسی کے سبحرم کے دنوں سے اس کو آگے بڑھا نیکہ رام کیا ہمارے دانٹر آنسی رسکوگی جی پور دلائے بھری دانٹر پرین سکرانہ جی اور اترہ کن کی آواز جنہوں نے اولند کی اور ہر برس سائے جب کہ میں بھی یہاں آیا ہر بار بھی آیا ہر بار سہادت کے اس برس پر آپ کی سکران کے اپنے کرنے آتے ہیں ہمارے بہت بری سکنیتا آرین دانسی سی میری ہمارے خاص پر ہمارے سہیدوں کے سمیت پریجن جبان سنگھ شیرولا کے پرکار سنگی کے سلیم احمد کے گوپی سنگی کے درماند بھٹی کے پرمجی سنگھ اور راپال جی پریوار کے سبی ہمارے آئے ہوئے ان کے پریجن ہمارے جلے کے دلہ دیداری جی ہمارے ایسیس کی ساتھ سنپاوت سے آئے ہوئے بھائی جیتے ہیں پرکار سنگی ہمارے جلاز دید کی پھر بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو جی سب ہی ہاں کو رنگا جی بھائی ہو بہنو اگر نام رنگا تو بہت 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 کیوں پرکار دا کام ہو بھائی اپسٹیت ہماری سب ہی ماتر سکتی بڑی سلچانہ آئی دور دور سے آئے ہوئے میرے سب ہی بڑے بھائی سب ہی اپسٹیت ماتائیں بہنیں میرے نوجوان ساتھیوں اپسٹیت پکرکار میں سایاکار گنگو پرند میڈیا الیکٹرونی میڈیا سوسل میڈیا اور ہاتھ پرکار کا میڈیا مہت تو مہت اس کو کیا بہتے ہیں آئی کوٹل میڈیا اور سبھی آئے ہوئے مہمباب میں سب سے پہلے تو آج 28 سام پورے ہونے اس برسی پر اپنا اپنے سردھان سنگن اتبی کرتا ہوں سردھان جلی اتبی کرتا ہوں کہ جن کے کارن سے ہم کو یہ راجے پراب دے گا جنہوں نے اپنی ماں کی نمتہ کو چھوڑ گیا بہن کی راکھی کو چھوڑ گیا بچوں کے دولار کو بھی چھوڑ گیا سب کو دھوکر مار دی اور ہستے ہستے اپرا گھن راجے کے لئے اپنی سردھان سردھان جلی اپنی سردھان جلی اپنی سردھان جلی بچی نے ابھی بتایا واسطہوں میں مجھے یاد آتا ہے ایک سکنمبر انیس ست ورانہ بے کا وہ دن جب سرکاری اسپطال کے آگے سے پوری کئی ہنجاروں کی سنکھیاں دیں لوگ آگے پڑے اور سب آمدل رنگ کر رہے تھے سامتیتوں آمدل رنگ ان کے اوپر کس پرکار سے گھنی چلائے گی کون کہاں گیا کتنے لوگوں کو تو پتا دیں یہاں سے کئی دنوں تک نیپال تک جہاں گیا نیپال میں جا کر بھی وہ نے اس آمدل رنگ کو تھنے نہیں دیا رکھنے نہیں دیا اور سج مانیے تو یہ کھٹیماں کی دھرتی یہاں ایک سنے پر انیس سو چورانہ بے کو بولی کارٹ ہوا تھا اس نے اوپرہ گھنٹ کو جننے کا کام دیا اوپرہ گھنٹ کو جننے کا کام کسی نے کیا ہے اوپرہ گھنٹ بنانے کا کسی نے کام کیا ہے تو کھٹیماں کی دھرتی نے کیا ہے ہمارے سہیدوں نے کیا ہے ان کا ہم کتنا اسپرد رہے ہیں اتنا کم ہے کچھلے برس میں جب آیا تھا یہاں تو شہید اسپارے کی بہت پہلے سے لمبے سمیے سے یہاں پر ایک مام تھی ایک لوگوں کی یہاں پر جبورت تھی اور ہمارے سہیدوں کا اسپرد پرتے ہی برس ہو اس کے لئے ایک اسٹھان سنجھ سکتے ہیں آجلی گانسی کا آوال جی یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے پچھلے سال کہا کہ سہی معنی میں اس مال جب تم سربانجلی کرنے آو گے تو سہیدوں کا سہی معنی میں ایک طرح سے جو ہے ان کی سہادت کو سربانجلی ہوگی اور مجھے آج پڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آٹھا اتنا یہ سب پریشر کا مرمان ہو گیا ہے اور واسکو میں جب ہم دوگ وہاں جاتے تھے ریلوے سٹیشن کے پاس تو ہر برس ایک کام جدور ہوتا تھا کہ بھگوان اپنی اپنی اپسکتی اور باریس ہو جاتی ہے چیز کی جڑ ہو جاتے تھے دیکھنستہ آپ کی آتے تھے اس بار یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور ہم بھی ہم دوگ کیوں لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اتراکھنڈ آفولن کو دیکھا ہے اس سمیت سے ان سب کے علاوہ آنے والے پیڑی کے اسمرن میں یہ سارے کے سارے آفولن کاری رہے ہیں یہ ہمارے سہید ہیں جنہوں نے اتراکھنڈ راکھنے کے لئے اپنا عملی دام کیا وہ ان کے اسمرن میں رہے اور آنے والی پیڑی کے لئے اس کے لئے سہید اسمرن کا نمارد ہوگا ہے جیسے بھائیو بہنوں بھی پچھلے دنوں ہم دکھوں میں آجاتی کا عمرت محصول بنائے ہمارے دیس کے ترہنمتری مہدی جی کے آوال پر جہاں آجاتی کے عمرت محصول پورے دیس کے اندر ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ سانسکردک سے لے کر تمام پرکار کے کاریگرم آئی جیت کیے گئے سمان سمارو آئی جیت کیے گئے تمام پرکار کی سلحان جیلیاں کری گئی تمام اپلکیوں کا بخان ہوا کہ دیس یہاں بھی جنتر سالوں میں جو دیس کے اگلکیوں حاصل کیا دیس کے اندر نئے آوشکاروں میں دیس کے اندر نئی اگلکیوں ہم کو پرکشان ہوا ان سب کو ہم نے اسپرڑ کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی اندر کیا کہ جہاں ہم نے اپنی اگلکیوں کو اپنے آوشکاروں کو اپنے دورا کیے ہوئے کاموں کا اسپرڑ کیا وہیں ہم نے جنہوں نے آجاتی گل اپنے پروروں کا بریدام دیا کچھ نام تھے اور کچھ گمنام تھے جو گمنام تھے ان کو بھی مانی پردانکتری موڈی جی کے آوان پر پورے دیس کے اندر یاد کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کام اور بھی ہوا جو لوگ آجاتی کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو لوگ اترہ گھنڈ آپولوں کے بارے میں نہیں جانتے انہوں نے نئی پیڑی ہمارے اسپرکار کے آئیوجن ہمارے اسپرکار کی سلاندری سوائے جو پردیک پر سلوکی ہیں وہ نئی پیڑی تو بھی پیسلی چیزوں کو ٹرانسپر ہم کر رہے ان کا پریچہ ہے اس بیڑاست سے بھی کروا رہے ہیں جس کے کارنٹ سے ہم یہاں کھڑے ہیں مجھے کہتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے سہیدوں میں سوچا ہوگا کہ اترہکرن راج یہ ہوگا اترہکرن راج یہ دھنا ان کے بہت سارے سپنے ہوگا ان سپنوں کے اندروب ایک ایک کر کے ہم نے سنکل بھی آئے کہ ہم ان کے سپنوں کو ساکار کریں گے ہم ان کے سپنوں کو آگے بڑھائیں گے ان کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے ہر سب پریسلن کریں گے ہر پرکار سے اپنا یوکدان دیں گے بھائیو بہنوں جہاں ہم پورے پردیش کی بات کرتے ہیں پردیش کے اندر سرکار نے کہا ہے کہ سرکار کہ وہ سرکار نہیں ہیں سرکار عام جنتہ کی ساجدار ہے سرکار عام جنتہ کی سیوگی ہے جنتہ کے ساتھ ملکر ہم سارے کاریکم کریں ہیں ابھی ہم نے افراکن راجے کا بجٹ بنایا تھا اس بار کا اپیس باریس کا جو بجٹ ہوں اس بجٹ میں ہم نے عام جنتہ کے سجھاؤں نے عام جنتہ کے ساتھ سنباد کیا اس کے بعد ہم عام بجٹ لے کر آئے کسی پرکار سے ابھی ہم سمان ناگلک سہیتہ جس کی پورے دیش کے اندر مانگ ہوتی رہی ہے اس سمان ناگلک سہیتہ کو لابو کرنے کی بسام میں ہم آگے بڑھیں اس کے لئے ہمیں کمیٹی کا گڑھن کر دیا ہے پانچ سدسی کمیٹی سیوہ نکلیت میائے بیس رنجنہ پرکاس بیسائی کے عدیفتہ پر بنا دیا ہے اور وہ کمیٹی کام کر رہی ہے اس کی کئی ویڈکیں ہو گئی ہیں یہ دھارکوں سے بھی بات کرنے والی ہے جن سمبات بھی کرنے والی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈرافٹ بنا لے گئے ہماری اوکا کرنے کی سرکار اس ڈرافٹ کو لابو کرنے کی بسام آگے بڑھیں گے سرنگرن سماندھان اور نستارن تین مندروں کے آدھار پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ کوئی عدیقاریوں کے پال جائے تو ہم نے عدیقاری گروں سے کہا ہے کہ اس کا جو بھی بریادی ہے دھروت مند ہے کوئی کام دے کر آئے ہیں تو اس کا راستہ نہیں گا اس کام کو سرنگ کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچے اپنے لبانکوں کے آنا چیئے کہ اس کام کا سرنگرن کرنا اور سرنگرن کر کے اس کام کا سماندھان کرنا ہے سماندھان کرنے کے بعد یہ پترہ والی ہوگی ہے اس پترہ والی کو کو کئی سالوں سال کے لئے نہیں رکھنا ہے پترہ والی کو مستاندھان کی طرف لے جانا ہے بھائیو بیٹوں نے کام ہم نے اترا گھنٹ کے سچی والے سے تارمت کر دیا ہے اور ایک دن میں سوپار کا دن ہم نے نو مٹنگ سٹے سچی والے کے اندر کیا ہے کہ اب سچی والے میں ایک دن کوئی مٹنگ نہیں ہوگی ایک دن کے والا آنے والے فریادیوں سے ایک دن کی بات سنی جائے گی اس کے سماندھان کے فریاد سکرے جائے گی اس پرکار سے یہ بھی ہم نے کہا ہے جو کام ہمارے یہاں کے اپنے دیداری کے کاریلر میں ہو سکتے ہیں تحصیل دار کے کاریلر میں ہو سکتے ہیں ان کاموں کو بھوترپور نہیں جانا چاہیے اور بھوترپور میں جس کا سماندھان ہو سکتا ہے وہ کام ہمارے تہرہ دور نہیں آنے چاہیے تہرہ دور کے سچی والے تک نہیں پوپنے چاہیے یہ اتردائی کو ہمارے دیداری بیٹھے ہیں میں دیداری جیسے بھی کہوں گا یہ سنسٹر کر لیا جانا چاہیے کہ جو کام کھٹیمہ کی تحصیل میں ہے کھٹیمہ کی اپنے دیداری کے کاریلر میں ہو سکتا ہے اس کام کے لئے آپ کے کاریلر میں چھتی نہیں آنی اگر آپ کے کاریلر میں اس کی چھتی آ رہی ہے تو کہیں میں نہیں ان کا اتردائی کو فکس کیا جانا چاہیے یہ لوگ کے پاس جانے کے بعد یہ بیرور ہونا چاہیے کہ کوئی ڈائریکٹ ٹاپ کے پاس آ گیا تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر یہاں اس کاریلر سے ہو گیا وہاں جا رہا ہے یا آپ کے کاریلر سے کوئی کام دہرہ دون پہنچ رہا ہے جو یہاں ہو سکتا ہے جس کا سمادہ ہو سکتا ہے تو انہیں اس سے دوپ سے ایک غمفیر پسے رہے ہیں ان برسےوں پر ہم لگاتار کام کر رہے ہیں رشتہ چارکو میں کر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ہم نے کہا کہ رشتہ چارکو میں کریں کوئی سمجھوٹا نہیں کریں وہ نیگو سکس پور اٹھا گھنٹ کی ویجیلینس نے ایک نمبر جاری کیا ہوا ہے اس پر لگاتار کاروائیاں ہو رہی ہیں لگاتار ہے اس کی ایک کاروائی قدری ہے جتنے بھی پرکڑوں میں گھڑڑیاں آئی ہیں سم پر کاروائی ہو رہی ہیں کسی بھی کاروائی میں قدعی بھی وہ تاہی نہیں بڑھتی جائے گا کسی کے کتنے بھی لنگے ہاتھ بنو اس کو بھی نہیں سوڑا جائے گا یہ ہم نے شروع کیا بھائی بہنوں اس میں آپ سب کا سیور بھی چاہیے سبی کا سمجھن چاہیے اور ان سب چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور مانی پردان مکری موزی جی نے اترا گھنٹ کے بارے میں کہا کہ 21 سدھی کا ایتیسرا دسر ایتیسویں سدھی کا ایتیسرا دسر اترا گھنٹ کا دسر ہوگا انہوں نے ان کے کیسے سیوروپی اور سمجھ تھے انہوں نے بابا کیدار کی بھومی سے کہا کہ تیسرا دسر اترا گھنٹ کا دسر ہوگا ان کے موقع سے وہ بانی نکلی اور اس پار جو یادرہ کا سیجن چلا ہے اس یادرہ کے سیجن میں پہلے ڈھائی مہینے میں ہی تیس لاکھ سے زیادہ سردھالو اترا کھنٹ کے اندر آگئے ہیں جو ریکارڈ میں آگئے ہیں ابھی کعوڑ یادرہ سمپن ہوئی ہے کعوڑ یادرہ میں چار کروڑ سے بھی زیادہ شیو بھکت کعوڑیاں گنگا کی کارزل لے کر اپنے اپنے اس کامر پر سے دے گئے ہیں تیجی سے سب دشاہوں کا کام ہو رہا ہے سڑکوں کے چھتر میں آپ دیکھتے ہوں گے پہلے ہم یہاں سے رودھرپور جاتے تھے تو رودھرپور جاتے سمیں ہم کو یہاں سے تین گھنٹے لگ جاتے تھے کئی بار چار گھنٹے بھی لگ جاتے تھے دہرہ دن ڈلی کی تو بات ہی چھوٹی اب آنے والے سمیں میں آپ کو یہاں سے دہرہ دن جانے کے لیے بھی پانچ سے گھنٹے میں یہاں بھی دوپی طے ہو جائے ہیں ایک پہتادیس کلومیٹر کا بائی پاس نجیبہ بہت سے سیدھے امجل کر کے بھی سوگلے ہو گیا اسی پرکار سے میں نے ابھی بچھلے دنوں بھارت سرکار کے پڑیون مکری سڑک پڑیون مکری سے بھیٹ کری ان سے امروک کیا کہ کھٹیما سے مجھولہ ہوتے ہوئے پیلی بھی جاتے ہوئے اس کو چار گھنٹ کا سڑک بنا دیا جائے تو انہوں نے اس کی سوکرتی پدان کر دی آنے والے سمجھے میں یہ بھی ہمارا ہو جائے اسی پرکار سے سڑکن سے بھیٹرک پڑیون مکری کھٹیما کے ابھی بائی پاس کے بعد آتے ہیں ہجے بھٹی کر رہے تھے کیونکہ یہ بھٹن میں بھی اس کے آئے تھے اور اس کے لوکارپڑ میں بھی آئے تھے ہم نے اتتا ہے کیا ہے کہ جتنی بھی یوگناہوں کا ہم سلانیاز کریں گے ان ساری یوگناہوں کا ہم لوکارپڑ کریں گے کہ ان سلانیاز نہیں کریں گے سلانیاز کے ساتھ ان یوگناہوں کو پورا کریں گے یہاں بائی پاس ہمارا بیار ہو گیا ہے کچھ دنوں پر چالو ہو جائے گا اور بہت ٹیڑی خیل چیز بائی پاس بھٹا تھا جب ہم بائی پاس بھٹنے کی یہاں باک کرتے تھے تو لوگ مجا گھڑاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ کہاں بائی پاس بن جائے گا اتنا جمینوں کا بھی بات ہے سامتی جیالہ کی ہنسری انگلس کیوں ہسی آگئی آپ تو آپ سب لوگ نے دیکھا کہ جہاں ہم لوگوں نے سارا آپسی تعلیم سے اس کو بھننے کا راستہ نکالا اور آج یہ خوشی ہے کی بائی پاس بن کر تیار ہو جائے ہمارے یہاں پر لگے سمیہ سے کینٹین کی مانگ تھی سی ایس ڈی کینٹین وہ ابھی یہاں پر چالو ہو ہوئی ہے اور اس کے لئے ساڑھے چار کروڑ روپے کی دھنراسی بھی ابھی اوزت کرتی ہے ابھی جلدی جلدی میرے پاس خواہیل آئی تھی دوسرہ میں اس کو ہمیں سوی بیج کرتی ہے اسٹیڈیم کے لئے ستران روڑ کی دھنراسی پہلے ہی جیاری ہو چکی ہے بیج میں کچھ دنوں بلو پر آتھ کنا ہو آچان سہیتہ کے کاروان سے وہاں پر چالو ہو رہا ہے روڑ بیج کا بسرٹہ ہمارا تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے مکتی رام کا کام یہاں پر تیجی سے ہوا ہے کھڑی ماں چیتری بھی جتنی بھی سڑکیں ساری سڑکیں میں دیکھ رہا ہوں کپی کپی تو مجھے بڑا لالا چاہ رہا تھا لیکن میں گھر کی طرح چاہ رہا تھا رانسدہ اتنی بڑیا سڑک ایک بار گھوم کے آنا آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کھڑی ماں ہو میں سن رہا تھا اتنی بڑیا سڑک تو دہرہ سوپے ہی نہیں تو یہاں پر چاہے ہمارا یہ نکتی رہا چاہے بلگنٹی بہاں دے ہو چاہے بابا بہرمال کا پریسر ہو ساردہ گھاٹ اس نام گھاٹ ہمارے یہاں پر دمامی گنگے پروجیکٹ میں بھارت سرکار کو بھیجے تھے وہ ابھی شکریت ہو گئے ہمارے سیتر میں کھڑی ماں کا سرکاری سپتال میں رات کو پوز رہا تھا جلہ دکاری کیسے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں کا پھیکاس نیرنتر روپ سے چلنا تھی روپنا لیچے آدمی ناراندھر کیواری جی کہتے تھے پھیکاس نیرنتر چلنے والی ہم لوگوں نے انہی سے سیکھا کی بھیکاس انہورا بھروپ سے چلنے والی جتنا کیا جائے اتنا کم ہے یہاں کے کاموں کی بھی ٹھیک پرکار سے منیٹرنگ جہاں بھی بلڈ ٹرینگ چلنا ہے جلدی اس کو بلڈ ٹرینگ کو چلانا ہے سو میٹ کا ہمارا جو ہسپیٹل ہے اس کے اندر اور بھی جو جب روکے ہیں جو اس چھتر کے لئے جو بھی یہاں بھی جلتہ کی ملدود آ سکتا ہے ان سبھی کو کرنے کے لئے میں لگاتا سمیں سمیں پر منیٹیگ کرتا رہتا اب کھڑی ماں کے بارے میں یہاں پر بھولنے لوگوں گا تو مجھے لگتا ہے دم دم میرے کو کئی گھنٹے ہو جائے اور میں نے اور سانسد جنہیں آج ایک بہت بڑا پول اس میں آپ لوگ کی ادرنگی دار جاتے سمیں اس طرح راستے میں جاتے سمیں فس جاتے تھے اس پول کا بھی ادھاٹن کرنا ہے اس لئے بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے پچھلے برس جہاں ہم لوگوں نے آندوقن کاریوں کی پینشن میں بھی ملتی کریں جن کو 31 روپے مل رہے تھے اس کو 45 کیا جن کو 5000 جار روپے مل رہے تھے اچھا ہزار کیا اتراکن راجی کے جو بیٹا پدر سے سمبانی ہمارے سینک ہیں ان کی بھی ایک بست دھنگا سیکھ میں ہم نے کڑھوٹری کری ہے جہاں مہابید چکر ملتا تھا اس کو 50 لاکھ کیا ہے مہابید چکر میں 20 لاکھ ملتا تھا 20 لاکھ سے 35 لاکھ کیا ہے کردی چکر 20 لاکھ ملتے تھے اس کو 35 لاکھ کیا ہے بیٹ چکر اور سوڑے چکر 15 سے 25 لاکھ کیا ہے سینہ گیلنٹری میڈل کا 7 لاکھ سے 15 لاکھ روپے کرنے کی مجیوری ہم نے پردان کی ہے سوڑتا سکرام سینانی اور ان کی بیدوہوں کی پینشن کو 21 لاکھ سے بڑھا کر 35 لاکھ کر دیا ہے اترہ گھنڈ سے بیتی بیشویزدی کی بیرانگنا یوم بیٹرن کو پردی ماں 8000 روپے سے بڑھا کر 10 روپے اس کو کیا ہے ساتھی بردہ آوستہ بیدوہ اور دیویویزدی کی راسی کو 1500 روپے کر گیا ہے اترہ گھنڈ میں پہلے ہمارے جو بردی جن ہوتے تھے مجھر اگر ایک پریوار میں دو اگر دو میں سے ایک پینشن ملتی ایک پینشن نہیں کی بیچ میں پہلے ہی اس کا آدیس کر دیا تھا کہ دونوں کو پینشن ملنی چیئے کیونکہ کئی بار میں دیکھا پریوار میں دو میں سے ایک ملتی دی تو آپس میں بھی جگڑا ہو جاتا تو جگڑا نہ پینشن کو لے تو ان کو دونوں کے لئے کر دیا بیچ میں ایک ساسنا دیش میں کچھ تھوڑا سا اس پرکار کی بات آگئی تھی کہ ان کے بچے اگر بیس سال سے زیادہ ہوگی تو نہیں مل پائے گی چونکہ وہ سچی والے کے ستر پر ہوا اس میں بھی سنسو کروا دیا دن پہلے ہم نے سماج کال لیار ننفی جی کی ملنی روپی لگائی تھی اور اس کو سنسو کروا دیا ہے اور آپ اس کنزن ملنہ ہمارے دونوں ہی ملنہ 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 ہوگیا ہے ہمارے گرام مردانوں کے ماندری میں پندرہ سو روپی سے بڑھا کر 35 سو روپی کیا ہے پیاباری بھائیوں کے لئے ہم نے دوگٹہ پیما پانس لاک روپی ہوتا تھا اس کو بڑھا کر دس لاک روپی کیا ہے ہماری آسا بہن ہے ہماری آگرم بہن ہے ہماری سبی کے من نہیں بڑھا سبی کے لئے راستہ مکال آئے کوشش کر رہے ہمارے اترا خند کے ان بیر سہیدوں میں اپنے پرانوں کا بلیدار اپنی سہادت دی ان کے امیرون ہمارے راچے کا نرمان ہوں ہمارے راچے کا بگاس ہمارا راچے اس دن آگے بڑھ اور مانی پران مکال جی کا میں بار بار دن بار کرنا چاہتا ہوں کہ اترا اترا گھنٹ کی دھرپی سے ایک بسیس پرکار کا لگاؤ ہے اور وہ سویم کہتے ہیں کہ میرا اترا گھنٹ کی دھرپی سے کرم اور مرم کا رسطہ ہے اس کے ناتے ہم جتنے بھی بار مانی پردھان مکال پیجی پہنچاتے ہیں کتراغ گھنٹ کے مسائے میں وہ سبھی باتوں پر سنگیان لیتے اور سبھی پر کروائی کرتے ہیں میں آپ کے اوسر پر آپ سبھی کا دنے اور اس بار سے یہ کاریکم سرکاری ہو گیا ہے اور ہر بار سب سہیدوں کی چتاؤں پر اسی پر کا میڑا لگے گا ہم سب ان کو شکرہ کریں گے اپنی سردہ سنگم مرم پیش کرتے ہوئے اپنی بانی کو گراؤن دیتا ہوں اور دنے بات سنگم